بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم پر پبندی لگائی جائے مولانا محمود مدنی امریکہ اور سعودی عرب ایک بار پھر دوست بن گئے بابا وانگا کی ایک اور خوفناک پیش گئی یوکرین جوابی حملہ کرے گا امریکہ کا دعوی پاکستان دوب رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانے روس اور یوکرین نے ایک دوسرے پر جنوبی یوکرین میں واقعہ ایک بڑے ڈیم کی تباہی کا الزام آئید کیا ہے یوکرین نے کہا ہے کہ روس یورپ کے انتہائیوں کی سب سے بڑی ٹیکنیکی تباہی کا ذمہ دار ہے اور اسے جنگی جرم قرار دیا ہے جبکہ روس نے یوکرین کو منصوبہ بند تقریب کار کی کاروائی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے روس کے زیر قبضہ یوکرین کے علاقے میں واقعہ خوف کا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کا ڈیم منحدن ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں قریبی دیہات زیرے آپ آگے ہیں فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اور پینے کے پانی کے زخائر متاثر ہوئے ہیں دونوں متحارب فریقوں نے سلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ دوسرے فریق نے جان بوجھ کر ڈیم پر حملہ کیا ہے یوکرین کے سجن نے ڈیم کی تباہی کو روس کا جرم قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی اداروں سے ردعمل کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ روس کو پاور پلانٹ کے ڈھانچے کو دھماکے سے اڑانے کی مجرمانہ ذمہ دھری قبول کرنے چاہیے ڈیم کی تباہی کے بعد نزدیک واقعہ علاقے زیر آب آگے ہیں اور وہاں سلاب کی صورتحال ہے اور ہزاروں شہرین کی زندگیاں خطرے سے دو چار ہیں یہ ایک گرونہ جنگی جرم ہے اکیسنی صدی کے سب سے بڑے تخریب کا روس کو روکنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے یوکرین سے نکال باہر کیا جائے ایسا دوستو یوکرینی صدر کا کہنا ہے ڈیم کو دھماکے سے اڑانے کا مطلب ایک بڑے پیمانے پر محولیاتی تباہی ہے جس کے نتائج پورے یورپ میں محسوس کیے جائیں گے اس کے اثرات یوکرین کی سرحدوں سے کہیں آگے جائیں گے اور پورے بہرے اسود کے خطے کو متاثر کریں گے دوسری جانب روس نے ڈیم کی تباہی کو یوکرین کی دانستہ تخریب کاری قرار دیا ہے روس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یوکرین نے مایوسی کے عالم میں ڈیم پر حملہ کیا ہے کیونکہ اس نے دو دن پہلے بڑے پیمانے پر جارہانہ آپریشن شروع کیا تھا لیکن وہ اپنے مقاسد کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے اور اس نے اپنی کاروئیاں روک دی ہیں ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یوکرین کے حکام کے غیر انسانی نویت کے مجرمانہ اقتماد کی مضمت کرے کیونکہ یہ اقتماد علاقے اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں سینئر قانون دان اور سیاست دان اعتداز احسن کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس نے نو مئی کے واقعات کی مونیٹرنگ لائن تو جاری کی ہے لیکن وہ خود کہاں تھی یہ مونیٹرنگ لائن ہی اس کے گلے پڑے گی نو مئی کو آئی جی ڈی آئی جی ایس اس دی کہاں تھے اعتداز احسن نے کہا ہے کہ اس وقت سب سے پاورفل نواز شریف ہیں جن کی مرضی سے فیصلے ہو رہے ہیں آصف علی ذرداری سیاست دان کامیاب ہیں وہ کمال کے سیاست دان ہے جب جہیں شہباز شریف کو انگلی کے اشارے سے نجالیں نو مئی کو آئی جی ڈی آئی جی اعتداز احسن کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے واقعات ہو گئے کہیں پولیس نہیں پہنچی اور بلوائیوں کے پاس کوئی اصلہ نہیں تھا رائفر چلنے کا پستول چلنے کا کوئی واقعہ پیچ نہیں آیا اتنا کچھ ہو گیا آئی جی کو ابھی تک فارغ نہیں کیا گیا جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ اس وقت معاشرے کو تقسیم کرنے کے بہانے دونڈے جا رہے ہیں اور مجرمانہ واقعات کو مذہب سے جوڑنے کے لیے فلمیں اور سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے جو یقیناً مایوس کن ہے مولانا محمود احمد مدنی ریلیز ہونے والی فلم اجمیر نائنٹی ٹو کو سماج میں درار پیدا کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خواجہ مہین الدین کشتی اجمیری ہندو مسلم اتحاد کی علامت اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے سچے سلطان تھے ایک ہزار سال سے آپ اس ملک کی پہچان ہیں اور آپ کی شخصیت ایک امر پسند کے طور پر جانی جاتی ہے جو لوگ ان کے شخصیت کی توہین یا بے عزتی کرتے ہیں وہ خود ہی ان کی توہین کر رہے ہیں اس وقت معاشرے کو تقسیم کرنے کے بہانے ڈھنڈے جا رہے ہیں ہماری مشترکہ ورافت کے لیے سنگین خطرہ ہے فطری طور پر متساندے ہیں مولانا مدنی نے کہا کہ اجمیر میں جو واقعہ ہوا اس کی شکل بتائی جا رہی ہے یہ پورے معاشرے کے لیے انتہائی افسوسناک اور قابل نفرت فیل ہے اس کے خلاف بلا کسی مذہب اور فرقے کے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے لیکن یہاں معاشرے کو تقسیم کرنے اور اس علمناک واقعہ کی سنگینی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے دو طرفہ تلوکات اور تعاون پر بازچیت کی ہے جس کا مقصد دلینا اتحادی کے ساتھ تلوکات کو فروغ دینا ہے یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ایک کھلی ملاقات تھی جس میں علاقہ اور دو طرفہ مسائل کی مکمل رینج کا آہاتہ کیا گیا ہے تقریباً ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں سودان سے امریکیوں کے انخلاق کے لیے سعودی عرب کی حمایتی جمر میں سیاسی مذاکرات کی ضرورت اور اسرائیل کے ساتھ تلوکات کو معمول پر لانے کے امکانات سمید مختلف موضوعات پر بات ہوئی سعودی عرب کی جانت سے ایران کے ساتھ سفارتی تلوکات بحال کرنے کے بعد بلنکن کا یہ دورہ پہلا دورہ سازی سے مغرب اس کی متنازع جہوری سرکرمیوں اور علاقی تنازعات میں ملوش سمجھتا ہے انٹونی بلنکن نے یہ دورہ مشرق بستہ میں تیزی سے بنتے ہوئے اتحاد کے وقت کیا ہے جس کا مرکز چائنہ کی سالسی میں مارچ میں علاقی ہیوی بیٹ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہونے والی بات چیت ہے بلگاریا سے تولک رکھنے والی عالمی شہرت یافتہ خاتون نجومی بابا بانگا کی دو ہزار دیس کے لیے کی گئی ایک پیشکوئی کافی مقبول ہو رہی ہے جس میں ایک ہولناک انکشاف کیا گیا ہے اکانمے سال کی عمر میں انیس سو چھانمے میں انتقال کر جانے والی خاتون نجومی بابا بانگا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روحانی صلاحیتوں سے مالا مال تھی ان کی دنیا سے متعلق کی گئی پیشکوئیاں یکے بعد دیگرے دروس ثابت ہو رہی ہیں بابا بانگا نے یہ پیشکوئی اپنے موت سے قبل کر رکھی تھی اور سال بے سال ہونے والے مستقل کے واقعات کو پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا ان کی پیشکوئیاں انیس سو نوے سے پانچ ہزار اسی تک کے لیے ہیں انہوں نے پانچ ہزار اسی کو دنیا کے احتدام کا سال قرار دیا ہے بابا بانگا کی ان پیشکوئیوں کو اس وقت سنجید کی سے دیکھا گیا جب ان کی موت کے بعد نو گیارہ کا واقعہ پیش آیا بابا بانگا نے پیشکوئی کی تھی کہ امریکہ کے لوگ اس وقت شدید خوف زدہ ہوں گے جب دو آہینی پرندے بڑی عمارتوں سے ٹکرا جائیں گے اور ہر طرف دہشت کا راج ہوگا شہزادی ڈیانہ کی موت سوویت یونین کے خاتمے اور دو ہزار جار میں تھائی لینڈ کے سنامی جیسی بڑی پیشکوئیاں بھی پوری ہوئی تھی دو ہزار بائیس میں خطرناک زلزلے سلاب اور پانی اور پینے کے پانی کی قلت کی پیشکوئی بھی سچ ثابت ہو چکی ہے بابا وانگا نے دو ہزار تئیس میں ایک بڑے جہری پاور پلان میں دھماکے کی پیشکوئی بھی کی تھی جس سے ایشیا میں زہریلے باد اچھا جائیں گے اور ہزاروں افراد بیمار پڑ جائیں گے یاد رہے دوستو کہ یہ پیشکوئی پہلی بار مندر عام پر آئی ہے اس سے پہلے بابا وانگا کی دو ہزار تئیس سے متعلق یہ پیشکوئیاں سامنے آئی تھی کہ اس سال قدرتی طور پر بچے پیدا کرنے پر پبندی آئیت ہو جائے گی اور دو ہزار تئیس کی نسل کو لیبارٹی میں تیار کیا جائے گا والدین بچوں کے رنگ اور خصوصیات بھی خود منتخف کریں گے اور لیبارٹی میں بلکل ان کی پسند کے مطابق بچے تیار ہوں گے امریکہ کے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف مارک ملی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین روسی فوجوں سے اپنے علاقے واپس لینے کی خاطر جوابی حملے کے لیے اچھی طرح تیار ہو جکا ہے جبکہ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یوکرین اپنے علاقوں کو روح سے واپس لینے کی تبا نہیں رکھتا ہے اور امریکہ یوکرین کی حمایت کے اپنے وعدے کا پبند ہے بعض ماہرین اور مغربی ذرائع ابلاغ نے یوکرین کی جنگ کو مغرب اور روس کے درمیان پروکسی وار قرار دیا ہے روس نے کئی بار کہا ہے کہ مغرب کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہنی صرف یوکرین کی جنگ طبیل ہونے کا باعث پنے گی اور اس کے ناقابل تصور نتائج ورانت ہوں گے امریکہ کا یہ دعویٰ ایسے وقت میں دوستوں سامنے آیا ہے جب روس نے کہا ہے کہ صوبہ دونیسٹک میں یوکرین کی فوج کے ایک بڑے حملے کو پسکا کر دیا گیا ہے اس علاقے میں روس نے یوکرین کی فوج کے خلاف حالیہ کاروائی کے دوران پندرہ سو سے زائد فوجیوں کو ہلاک اور اٹھائیس ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے یوکرین پر وسیع حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے پاس روس کے خلاف حملے شروع کرنے کے لیے کافی مقدار میں فوجی سازو سمان اور ہتھیار موجود ہیں پاکستانی آئین کے تحت بارہ اکتوبر تک انتخابات کروائے جانے چاہیے تاہم اس وقت ایک جمہوری انتقال اقتدار مشکل نظر آتا ہے حکمران اتحاد کے کچھ رحموں کی جانب سے دیئے جانے والے بیانات نے مقردہ وقت پر انتخابات کے ان اقاد پر شبہات پیدا کر دی ہیں شاید حکومت میں بیٹھے سیاستدان انتخابات میں جانا ہی نہیں چاہتے کچھ رہنما احتساب جاتے ہیں تو کچھ پہلے معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کو توڑنے کا منفوبہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی پہلی ترجی نظر آتا ہے شاید اس منفوبے کے پورے ہونے تک انتخابات کے ان اقاد پر توجہ نہ دی جائے ہمارے اس جمہوری عمل کا مفتق دوستو بے یقینی کیفیے سے دوچار ہے اس حوالے سے طبیل مدتی نگران سیکپ کی باتیں گردش میں ہیں ایسا لگتا ہے کہ ملک کسی انجان راستے کی جانب جا رہا ہے پارٹی کے کئی سینئر اراغین کے پارٹی چھوڑ جانے کے باوجود عمران خان کی عوامی مقبولیت میں کمی کے کوئی اشارے نظر نہیں آ رہے خان پارٹی کا دھانچہ ضرور ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کے انتخابی امکانات متاثر ہو سکتے ہیں عمران خان کے بیانات نشر کرنے پر پبندی کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان حکومتی اتحاد اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کی ایک ڈراؤنا خواب بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انتخابات میں جانا اس وقت حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پہلے عمران خان کو کابو کرنا ہوگا لیکن ایسا کرنا تمزور ریاست کے لیے دوست و آسان نہیں ہوگا کچھ ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی اے کے کچھ رہنماؤں پر بغاوت کے مقدمے فوجی عدالت میں جلائے جائیں گے ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ منتخب رہنماؤں کو مشکور مقدمات میں سزائیں سنائیں گیں اور سیولین عدالتوں کی جانب سے ان میں سے ایک وزیر اعظم کو پھنسی بھی دی جا چکی ہے لیکن اپنی گلتیوں اور جمہوری عمل کو تباہ کرنے کی کوششوں کے باوجود کسی مقبول لیڈر کو سیاسی مندرنامے سے دور نہیں کیا جا سکتا یہ تاریخ کا ایک سبق ہے جسے ہماری سیاسی رہنماؤں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے با صرف ملک کے اندر عمران خان کی مقبولیت کی نہیں ہے مغرب میں رہنے والی با اثر پاکستانی برادری میں ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے عمران خان پر مقدمہ چلانا ایک ایسے ملک کے سیاسی محول کو مزید خراب کر سکتا ہے جس کے معاشی اور سیکیورٹی حالات پہلے ہی دوبے ہوئے ہیں اس سیاسی کشمکش نے ملک کو تقسیم کر دیا ہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صورتحال کی سنگینی کا احساس ہی نہیں کیا جا رہا جبکہ سیاسی جماعتیں اپنے مخالف کو کمزور ہوتا دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں اس کے علاوہ بڑی سیاسی جماعت کی اجارہ داری کو کم کرنے کے لیے کنگز پارٹی بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہیں شترنج کا وہی پرانا کھیل دوبارہ شروع ہو چکا ہے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی اے کی ٹوٹ پھوٹ سے سیاسی نیدان بلکل تبدیل ہو چکا ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون اپنے گھڑ پر دوبارہ کنٹرول جاتی ہے اور دوسری جانب پیبلز پارٹی جنوبی پنجاب میں اپنے انکانات بہتر کرنا چاہتی ہے زیادہ تر خاندانی سیاستدانوں کا اپنا ووٹ پینک ہوتا ہے لیکن وہ انتخابات میں اپنی بابسی کو یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے لیکن اہم نقطہ دوستو یہ ہے کہ کیا واقعی انتخابات مقربہ مدت کے اندر ہی ہوں گے یا ہم ایک طویل مدت کے لیے نگران سیٹ اپ دیکھنے جا رہے ہیں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے سیاسی نتائج سے کیسے نکھیں گے سیاسی عدم و استحقام میں معاشی صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے اور بدقسمتی سے مذاکرات کے تمام دروازے اب بند نظر آتے ہیں بلا شبہ ان حالات کی ایک بڑی وجہ عمران خان کا رویہ رہا ہے لیکن اب حکومت نے بھی سیاسی مذاکرات پر اپنی پوزیشن سخت کر لی ہے ایک غیر ممائندہ نظام کبھی بھی طویل مدتی سیاسی اور معاشی استحقام نہیں لاسکتا اس سب کا حل عوامی حمایت سے آنے والی حکومت ہی ہے ماہرین کی ایک عالمی ٹیم نے شگر کی ایک دوا سے مٹاپہ کم کرنے کی انسانی آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی ہے یہ آزمائشیں ایک ہزار نو سو اکسٹھ موٹے رضاکاروں پر ستر ہفتے تک جاری رہیں اگرچہ یہ تمام افراد مٹاپے کا شکار تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی شگر کا مریض نہیں تھا شگر کی یہ دوا اور زنپک کے نام سے فروخت کی جاتی ہے جن رضاکاروں نے ہفتے میں ایک بار دو اشاریہ چار ملی گرام یہ دوا بذریہ انجیکشن لی تھی ان میں سے دو تہائی کا وزن بیس فیصد تک کم ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی رضاکار کا وزن دو سو پاؤن تھا تو ستر ہفتے تک یہ دوا لینے اور صحت بخش معمولات زندگی برقرار رکھنے کے بعد اس کا وزن چالیس پاؤنڈ کم ہو کر ایک سو ساٹھ پاؤنڈ رہ گیا تھا یہ کامیابی اتنی غیر معمولی ہے کہ یہ دوا تیار کرنے والی یورپی فارماسوٹیکل کمپنی نے وزن کم کرنے کے لیے اسے الہدہ سے فروخت کرنے کی اجازت طلب کر لی ہے دوستو اس تحقیقی مکمل تفصیل در نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے لبنان کے شہر تری پولی میں چھوٹی سی کمپنی کا بنایا ہوا ایک سابن اتنا مہنگا ہے کہ اس کی سو گرام والی ٹکیا اٹھائی سو ڈالرز میں فروخت کی جاتی ہے جو پاکستانی حساب سے چار لاکھ پچاس ہزار روپے میں بنتی ہے اس سابن کی تیاری میں سونے کے باریک زردات کے علاوہ ہیرے کے صفوف بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ مصنوعات ہر جگہ دستیاب اور فروخت کے لیے نہیں پیش کی جاتی بلکہ صرف دبئی اور متحدہ عرب امارات کی چند ایک دکانوں پر فروخت کی جاتی ہے جہاں ہر چیز بے حد مہنگی اور انتہائی مالدار طبقے کے لیے ہوتی ہے موسیقی 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 تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی موسیقی 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 ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی